اسلام علیکم ڈیلی روٹین کے لائف میں بھی آپ دیکھتے ہوں کہ ہم کسی چیز کو معیر کرنے کے لیے دوسری چیز کے ساتھ اس کو کمپیر کرتے ہیں جیسے اگر آپ کبڑا لے رہے ہیں تو ہم اس کو میٹر کے ساتھ معیر کرتے ہیں اسی طرح اگر آپ کسی چیز کا بزن کرتے ہیں ہم اس کو کلو گرام میں لیتے ہیں لیکن ایٹمز کو معیر کرنے کے لیے دوسری چیز ہمارا پاس روٹین کے لائف میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے چونکہ ایٹمز بہت ہی چھوٹی چیز ہے بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے اور یہ عام آگ سے ہم اس کو نیکڈ آئیس سے نہیں دیکھ سکتے تو اس کو معیر کرنے کے لیے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ضرور ڈیفرنٹ طریقہ کو فالو کیا گیا ہے دیورٹینٹرز اس سلسلے میں موسٹی جو چیز کو چنا گیا ہے اس کو معیر کرنے کے لیے کسی بھی ایٹم کے وزن کو معیر کرنے کے لیے تو وہ ایٹموں میں ہی سے لیا گیا یعنی ایٹمز کو ایٹمز کے ساتھ کمپیرڈ کیا گیا اور اس سلسلے میں جو ہمارے پاس پیریادک ٹیبل میں جو بہت سارے ایلیمنٹس دیے گئے ہیں ان کو ون بی ون لیتے گئے لیکن وہ سارے کے سارے کوئی ایٹمز کو ریچیکٹ ہوتے چلے گئے یعنی کچھ ایلیمنٹس ہمارے پاس ایسے ہیں جیسے سوڈم ہے لیتیم ہے یہ بہت فاسٹ رییکٹر و نیچر ہونے کی وجہ سے یہ انوارمنٹ میں آکسیجن دوسرے گیسز کے ساتھ ریائٹ کر لیتے ہیں ڈیر سٹونٹس تو ان کو بھی سٹینڈر نہیں مانا گیا اسی طرح ہمارے پاس بہت سے پیریادک ٹیبل کے اندر ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو کہ گیسز ہیں تو گیسز بھی ڈیر سٹونٹس ایوپریٹ ہو جاتی ہیں انوارمنٹ میں تو ان کو بھی ہم نے ایسے سٹینڈر نہیں لیا تو فائنلی جو ہمارے پاس جس پر سارے سائنٹس نے ہمارے متفقے ہیں ہمارے پاس کارمن ہے کہ کارمن کو لیا گیا ہے دوسرے ایٹموں کو انہی کے ساتھ کمپیرڈ کیا گیا ہے کارمن ڈیر سٹونٹس ہمارے پاس بہت ہی سٹیبل ہے اور انوارمنٹ میں آپ نے ارگینے کمپاؤنڈ میں بھی دیکھ رہا ہوں گے جو بہت سارے ارگینے کمپاؤنڈ سے بناتے ہیں یعنی سٹیبل قسم کی کمپاؤنڈ آپ کو بنا کر دے رہا ہوتا ہے اور انوارمنٹ میں بھی آپ کو پاس بہت زیادہ اس کی اپنڈر سے بہت زیادہ انوارمنٹ میں آپ کو ملتا ہے کارمن ڈیر سٹونٹس ہمارے پاس تین آئیسوٹوپس ہوتے ہیں ہمارے پاس کارمن کے تین آئیسوٹوپس ہیں آئیسوٹوپس ڈیر سٹونٹس امیدیں آپ جانتے ہوئے آئیسوٹوپس ہمارے پاس ایک ہی ایلیمنٹ کے ایٹم ہوتے ہیں جن کے اٹامیک نمبر تو ایک جیسے ہو لیکن ان کے اٹامیک ماس نمبر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جیسے ان کارمن کا اگر آپ دیکھیں سب کا ایٹامیک نمبر سکس ہے لیکن ایٹامیک ماس نمبر ڈیرزننٹس ان کا ڈیفرنٹ ہے ایک کا ٹویل ہے دوسرے کا ترٹین ہے دوسرے کا فورٹین ہے تو این ہی ایٹموں میں سے ہمارے پاس جو کاربن ترٹین اور فورٹین ہے یہ بہت ہی زیادہ انوارمنٹ کو آپ کو کم ملتے ہیں اور انسٹیبل قسم کے کمپاؤنڈز نہیں بناتے ایس کمپیرڈ ٹویل کاربن ٹویل جو ہنڈیرزننٹس ہمارے پاس یہ انوارمنٹ میں آپ کو کمپاؤنڈز بناتے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کاربن ٹویل کو ہی ایسے سٹینڈرڈ چونہ گیا ہے دوسرے ایٹمز کو کا وزن نکالنے کے لیے ریلیٹر و اٹامی ماس یونٹس کی اگر ہم ٹیفینیشن کی طرف آئے سٹینٹس تو اس کی ٹیفینیشن میں ہم کچھ اس طرح کریں گے کہ اگر آپ اس کو ٹیفائن کریں تو ٹیفینیشن ہمارے پاس ہو جائے دیا اگر آپ اس کو ایسے دیفینیشن کریں introduction اگر آپ اس کو اسے دیفینیشن کریں زیادیشن کی app این مشاہوں مارے پاس ہمارے پاس نہیں بڑیشنی mass of mass of one atom of carbon 12 taken as 12 units what is going to happen if you have a carbon atom carbon 12 isotopes if you have 12 units atomic mass exactly 12 amu if you divide it 12 units 12 units بنیں اور ہر ایک unit کو atomic mass unit کہتے ہیں اگر آپ ایسا لکھنا چاہیں سمجھنے کے لیے اگر آپ اس کو 12 parts میں divide کریں اس طرح سے carbon کے 12 parts میں اگر آپ اس کو divide کریں تو اس کا ہر ایک part amu کہلائے گا یعنی one amu کہلائے گا اسی definition سے ہم amu کی definition بھی نکال سکتے ہیں کہ amu ہمارے پاس کس کے برابر ہو جائے گا amu ہمارے پاس carbon 12 کا ایک حصے کے برابر یعنی carbon 12 کے یہ جو ایک حصہ ہے اس کو amu کلا تو اس کو کیسے لکھیں گے one by 12 یہ ایسا ہے اگر آپ کے پاس ہمارے پاس کسی ٹیسٹ میں اور اس کے total نمبر ہے ہمارے پاس 12 اس کے total نمبر ہے ٹیسٹ کے ہم suppose کرتے ہیں کہ کسی student کا ایک نمبر آ جائے اس ٹیسٹ میں تو ہم اس کو کیسے لکھیں گے 1 by 12 کریں گے یعنی اس کا ایک نمبر ہے 12 میں سے اس لیے 1 mu بھی 1 by 12 ہی consider کریں گے تو 1 mu ہمارے پاس کیا ہے 1 mu is a mass exactly equal to 1 by 12 the mass of 1 carbon 12 atom the mass of 1 carbon 12 atom یہ تو دی جی student definition ہمارے پاس atomic mass unit کی 1 m u کی اب ہم کچھ calculations کرتے ہیں کہ آپ ایک atom کا وزن کیسے نکال جاتا ہے اس کی calculation کچھ اس طرح ایسا ہے میں نے اس کو تھوڑا سو شاڈ ارم اکس لین کرنے کے لیے تا کہ آپ لوگوں کا ایڈیا بن دے پیچھل ٹاپک میں مول وغیر کا ذکر کیا تھا ہم جانتے ہیں کہ آپ کسی بھی item کا وزن اس کو گرام میں ظاہر کریں تو ہمارے پاس مولوں میں کرنوڑ ہو جاتے ہیں یعنی فر ایسیمپل آپ نے دیکھا کہ کرنوڑ ایسیمپل کرنے ہم ایسیمپل ایسیمپل ایسیمپل